بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کانٹیکسٹ میں لیں گے اس سے پچھلی ایک ویڈیو جو میں نے ڈسکس کی ہے بوکس آف اکاؤنٹس کی اور ان بوکس آف اکاؤنٹس میں ایف ڈسکسٹ آباؤٹ دا بوکس آف اوریجنل اینٹریز اب میں بات کرنے جا رہا ہوں بوکس آف سیکنڈری اینٹریز کی تو بوکس آف سیکنڈری اینٹریز کیا ہیں جن میں جو ریکارڈڈ ٹرانزیکشنز ہیں ان کو پوسٹ کیا جاتا ہے ٹرانزیکشنز ریکارڈ کھا ہوتی ہیں اچھا ہم غلط العام ٹرانزیکشن بولتے ہیں ایک بات کے ذہن میں رکھ لی جائے گا ہمیں بولنا دراصل چاہیے فائنینشل انفرمیشن تو جو ریکارڈڈ فائنینشل انفرمیشن ہے جیسا کہ میں اس کی کانٹینیوٹی میں اگر آپ ویورے دیکھتے ہیں تو اس میں میں بتا چکا آپ کو کہ ٹرانزیکشنز ادھر ایوٹس این کنڈیشنز یہ تین سورسی ہیں فائنینشل انفرمیشن کے تو وہ فائنینشل انفرمیشن جو already we have recorded in the books of original entry ان کو we have to now post into the general ledger اور اس general ledger کو آپ nominal ledger کہیں یا main ledger کہیں that is the book of secondary entry اس کو سپورٹ ملتی ہے جنرل لیجر کو بعض صورتوں میں سبسیڈری لیجر سے تو جنرل لیجر اور سبسیڈری لیجر بہت ہارتا بک آف سیکنڈری انٹری جس کو ہم بناتے ہیں بکس آف سیکنڈری انٹری کے طور پر ان آرڈر ٹو نو دہ بیلنسز ریلیٹنگ تو ایچ انڈویجول اکاونٹنگ ہیڈ تو وہاں پر ہم سمارائز کر رہے ہوتے ہیں ایک پوسٹنگ پروسس کے ذریعے سے یہاں صرف ایک بات کو میں نے ایمفیسز کرنا ہے جو کہ ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بکس آف اوریجنل انٹری میں آپ نے سیلز ڈے بک اور سیلز ریٹرن ڈے بک پرچیز ڈے بک اور پرچیز ریٹرن ڈے بک دیکھی تھی ان کی پوسٹنگ ہم جنرل لیجر میں کیسے کرتے ہیں اور ان کی پوسٹنگ ہم سبسیڈری لیجر میں کیسے کرتے ہیں توجہ کی جائے گا سیلز ڈے بک کا ٹوٹل کیا اب یہ یاد رکھئے کہ پریوڈیکل اس کا ٹوٹل ہوگا ایک ویک کا بھی ہو سکتا ہے منتلی بھی ہو سکتا ہے بہت کم ٹرانسیکشن ہے کوارٹرلی کر لیں اور کم ٹرانسیکشن سے اینول کر لیں تو آپ ایزیوم کر لیں کہ منتلی ہم اس کا سیلز ڈے بک کا ٹوٹل کر رہے ہیں اس ٹوٹل کی پوسٹنگ آپ مین لیجر میں لے کر جائیں گے ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کو ڈیبٹ اور ٹوٹل سیلز اکاؤنٹ جو آپ کی ہیں ان کو کریڈٹ کر رہے ہوں گے ان میں پوسٹ ہو جائے گا اور جو انڈیویجول آپ کے سیلز ڈے بک کے ریکارڈ ہیں یعنی کہ کریڈٹ سیلز جو آپ نے انڈیویجول سیلز ڈے بک میں آپ نے انڈیویجول کرنالوجیکلی ریکارڈ کی ہوئی ہیں ان کو سبسیڈری لیجر میں لے کر جائیں گے اور سبسیڈری لیجر میں موجود ہوں گے انڈیویجول ڈیٹرز کے لیجر اکاؤنٹ ان انڈیویجول ڈیٹرز کے لیجر اکاؤنٹ میں صرف اور صرف آپ سیلز کے اگینس جو ڈیبٹ ایمپیکٹ ہے اس ڈیٹر کا وہ ریکارڈ کر رہے ہوں گے اسی طرح پہ سیلز ریٹرن ڈے بک سے آپ انڈیویجول ایمپیکٹس اٹھائیں گے اور اسی ڈیٹر کو آپ کریڈٹ کر رہے ہوں گے سیلز ریٹرن کے وجہ سے obviously وہ سیلز ریٹرن کا ٹوٹل بیلنس جو آئے گا سیلز ریٹرن ڈے بک کا وہ آپ کو مین لیجر میں ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا اور سیلز ریٹرن اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا ٹوٹل بیلنس کے ساتھ آپ کیونکہ آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ would remain same انڈویجول کا ٹوٹل ہے نا تو انڈویجول آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انڈویجولی آپ کے ڈیٹرز کس کس سے کتنا کتنا ریسیوے بل ہے ایڈ دینڈ آف دی ریپورٹنگ پیریڈ اسی ترتیب میں آپ کریڈٹرز کے کنٹرول اکاؤنٹ بناتے ہیں مین لیجر میں اگینس تا ٹوٹل پرچیزز اور ان کے سبسیڈری لیجر کے اندر آپ ان کے انڈویجول انڈویجول لیجر اکاؤنٹس بناتے ہیں یہاں پر ایک احتیاط ذہن میں رکھئے گا ہم لیجر کہتے ہیں کتاب کو اور لیجر اکاؤنٹ کہتے ہیں ٹی اکاؤنٹ کو پالو کیا لیجر مین لیجر ہے اس کے اندر بے شمار ٹی اکاؤنٹس ہیں لیجر اکاؤنٹس ہیں ان کو لیجر اکاؤنٹس کہیں گے آپ اسی طرح سے سبسیڈری لیجر ڈیٹرز کا سبسیڈری لیجر ایک الگ کتاب ہے کریڈیٹرز کا سبسیڈری لیجر ایک الگ کتاب ہے اب آگے ان کے نام آپ نے جو بھی رکھی ہو وہ ڈیٹیل سے آپ جس کتاب کو فالو کر رہیں گے یعنی کہ کسی بھی اکیڈیمک بک میں آپ دیکھیں گے ٹوٹل ڈیٹرز کانٹرول اکاؤنٹ آپ کو مین لیجر میں نظر آ رہا ہوگا اور اس کا آپ کو جو سبسیڈری لیجر کتاب کا نام ہوگا اس کو سیلز لیجر کہہ رہے ہوں گے اب وہ سیلز لیجر ڈیٹرز کے لیے جو لیجر ہے اس کا نام ہے لیجر is the name of book سیلز لیجر سیلز لیجر اکاؤنٹ نہیں ہے تو سیلز لیجر اکاؤنٹ آپ کا انکم کا لیجر اکاؤنٹ ہے appearing in the مین لیجر اور جو سیلز لیجر ہے وہ ایک کتاب ہے جس میں انڈویجوال ڈیٹرز کے لیجر اکاؤنٹس نظر آ رہے ہوں گے انتہ سیم وی پرچیز لیجر ایک کتاب ہے جس میں انڈویجوال کریڈٹرز کے لیجر اکاؤنٹس نظر آ رہے ہوں گے اور جو آپ کا پرچیز اکاؤنٹ ہے یعنی کہ پرچیز لیجر اکاؤنٹ ہے وہ ایک لیجر اکاؤنٹ ہے appearing in the مین لیجر آئی ٹوست آپ کے کانسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا لیجر is the name of book and لیجر اکاؤنٹ is in fact the T اکاؤنٹ جس میں آپ نے summarize کرنا ہوتا ہے تمام کی تمام accounting entries کو جو کہ آپ نے already record کی ہوتی ہیں اچھا ایک اور بات یہاں پہ کلیر کر لیچے آپ کی جو books of original entry ہیں جیسا میں پہلے بتا چکا کہ پرچیز ڈے بک کے اندر آپ کی صرف credit پرچیزز کی transactions record ہو رہی ہوں گی sales ڈے بک میں صرف credit sales کی transactions record ہو رہی ہوں گی لیکن جب پرچیز کا لیجر اکاؤنٹ آپ کو مین لیجر میں نظر آ رہا ہوگا تو وہاں پر پوسٹنگ cash book سے آ رہی ہوگی cash purchases کی اور وہاں پر پوسٹنگ purchase ڈے بک سے آ رہی ہوگی credit purchases کی in the same way جب sales لیجر اکاؤنٹ میں لیجر میں آپ کو بنانا ہے تو اس میں cash sales کی پوسٹنگ نظر آ رہی ہوگی آپ کو coming from the cash book اور credit sales کی پوسٹنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی coming from the sales ڈے بک تو یہ کچھ احتیاطیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے while working on the books of accounts thank you for further details about the topic please contact our admission office